ورلڈ کپ سر پر آ گیا مگر بھارتی کرکٹ بورڈ کی ناہلے سے شیڈیول میں ایک بار پھر تبدیلی کا امکان ہے اب ہیدر آبار پولیس نے سیکیورٹی تحفظات کا اظہار کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ہیدر آبار کرکٹ ایسوسیشن نے سیکیورٹی تحفظات سے بھارتی بورڈ کو اگاہ کیا ہیدر آبار پولیس کا موقف ہے کہ میچز کے دوران وقفہ نہ ہونے پر لگاتار دو دن سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیدر آبار کرکٹ ایسوسیشن نے لگاتار دو دن میچز کے نقاط پر تحفظات کا اظہار کیا راجیب گاندی سٹیڈیوم میں نو اکتوبر کو نیوزیلینڈ اور نیدر لینڈ کا میچ ہے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں دس اکتوبر کو پاکستان اور سر لنکا کا میچ ریش شیڈیول کیا گیا پولیس نے پاکستان سر لنکا میچ پر خاص طور پر سیکیورٹی تحفظات کے اظہار کیا پاکستان سر لنکا کا میچ پہلے شیڈیول کے مطابق بارہ اکتوبر کو ہیدر آبار میں ہونا تھا جب دس اکتوبر کو رکھا گیا ہے پاکستان اور بھارت کا میچ احمد آبار میں اب چودہ اکتوبر کو ہونا ہے جو پہلے پندرہ اکتوبر کو تھا پاک بھارت میں نوبراتی تہوار کی وجہ سے ایک روز پہلے کیا گیا تھا لوجسٹک مسائل کی وجہ سے پاکستان سر لنکا کا میچ پھر دو روز پہلے کیا گیا پاکستان انگلینڈ کا میچ پھر کالی پوجہ کی وجہ سے کلکتہ میں 12 نومبر کی بجائے 11 نومبر کو کیا گیا پاکستان کے تین میچز سمیت نو میچز کے شیڈیول میں تبدیلی ہو چکی اب ایک مرتبہ پھر شیڈیول میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہو گئے امید آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر لگی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ